بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ کی شادی کا پورا قصہ بیان کیا تھا اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کی رکستی کا پورا قصہ بیان کریں گے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو گیا تھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اے علی فاطمہ کی رقصتی کا انتظام کرو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے پاس صرف دو ہی چیزیں ہیں ایک میری تلوار ہے اور دوسرا میری ذر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی تلوار تو تم جہاد کے لیے رکھ لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا اے علی ابھی اٹھو اور اسے ذر کو تم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مہر کے لیے قرار دیا یہ بازار میں جا کر فروخت کر دو تا کہ میں اپنی پیاری بیٹی کے لیے جہیز اور گھرست باباب مہیا کروالوں اور ان پیسوں سے فاطمہ کی رخصتی کا انتظام کرلوں حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے اور ذر کے فروخت کے لیے مختلف روایات میں ذر کی قیمت الگ الگ بتائے گے چار سو یا چار سو اسی ذر کی قیمت الگ الگ بتائے گئی تقریباً پانچ سو درم میں آپ نے اس کو فروخت کیا جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس سے خرید لیا اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہدیہ دے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس ذر کی قیمت لے کر پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان کو پیش کر دی ان میں سے کچھ پیسے حضرت اسمہ کو دے دیئے اور فرمایا کہ اس سے اتر اور خوشبو خرید لو اور لباس خرید لو فاطمہ کو دلھن بناو اور اسے دلھن بنا کر لے آو پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کچھ پیسے انہیں دے کر فرمایا اس سے میری پیاری بیٹی فاطمہ کی ضروریات زندگی کا سمان خرید لاؤ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا جب میں نے درم کو گنا تو وہ 63 درم تھے اور اس میں سے ہم نے سب سمان خرید لے کر آنا تھا سفید چادر سر ڈھامنے کے لیے اور ایک برخہ بھی لے کر آنا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خجوروں سے بنے ہوئے پتوں کی چارپائی لی تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسگر نامی خوشبودار گھاس سے اس کو بھر لیا ایک عدد چٹائی ایک عدد آٹا پیسنے والی چکی ایک تامبے کا پیالہ پانی بھرنے کے لیے ایک عدد چمڑے کی مشک کپڑے دھونے کے لیے ایک عدد تھال دودھ کے لیے ایک عدد پیالہ پانی پینے کے لیے ایک عدد برطن ایک عدد لوٹا ایک عدد مٹی کا برطن جسے سراہی کہا جاتا ہے اور کچھ گھر کا ضروری سمان لیا جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی کے گھر میں استعمال ہونا تھا جب پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جہیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمان کو دیکھا اور سر کو آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی خدا اس شادی کو مبارک کر دے یا رب العالمین حضرت علی اور میری بیٹی فاطمہ کو دنیا آخرت کی ہر خوشی عطا فرما اور اللہ کا شکر ادا کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف حضرت علی کو گلے لگایا اور دوسرے طرف بی بی فاطمہ کو گلے لگایا اور دوا دینے لگے بی بی فاطمہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری بیٹی مجھے اس سے محبوب کوئی نہیں جو میں نے تیرے لیے چنہ ہے اور حضرت علی نے فرمانے لگے علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا سمان ایک لکڑی جس پر کنی کی مشک ٹنگی جا سکتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عدد تکیہ اور ایک عدد آٹے کی چھاننی دی دوسرے دن ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کی دعوت کرنا چاہتا ہوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک چھوٹا سا جانور ہے جسے میں قربان کر سکتا ہوں اور حضرت علی کو دعوت دے سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرہ کر فرمایا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو بلائیا اور فرمایا اے بلال جا کے سب کو کہہ دو کہ آج علی کا ولیمہ ہے اور علی کا ولیمہ کھا لے اس چھوٹے سے جانور کو زبا کیا گیا اور پورے مدینہ میں دعوت دی گئی اور پورے مدینہ کے لوگ دعوت میں تشریف لے آئے تمام لوگوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گوشت برطنوں میں ویسے کا ویسا ہی تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی وقت غزار رہے تھے ان پر غربت کے بہت بڑے امتحان آئے لیکن یہ دوڑوں ہی امتحان میں پاس ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو جیسے ہی صبح ہوتی مزدوری کے لیے نکل جایا کرتے گھر میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہو اپنا چکی سے آٹا پیستی اور باقی گھر کے تمام کام کرتی آج بھی جب نکاح کیا جاتا ہے تو ان دونوں میع بی بی کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ نے اس جوڑے میں بہت محبت پیدا کی تھی اللہ نے اس جوڑے میں خوشحالی قائم کی تھی ان دونوں نے ہر امتحان میں صبر سے کام لیا اس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی اپنے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو کے ساتھ اقصد کر دیا اس سے پہلے ہم نے آپ کے ساتھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہو کی شادی کا پورا قصہ شیئر کیا تھا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو وہ بھی ویڈیو آپ کو ہمارے چینل میں مل جائے گی ہمارے چینل پر مزید اس طرح کی معلومات اور اسلامی ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں سلام ہو میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی لادلی فاطمہ تنزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہو پر سلام ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہو پر سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان پر جنہوں نے ہم سب کے لئے اسلام کو قائم کیا اور قربانیاں دی امید کرتے ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا مزید ایسی ویڈیو کے لئے میرے چینل کو سب سکرائب کر دے جزاک اللہ